اسلام علیکم ناظرین اکرام آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینی دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاست تلنگانہ میں انتخابات کے خریب والے ماحول میں کانگریس کپنڈی نے رائے دہندوں کو راگب کرنے کے لیے زبردست وعدوں کی بوچھار کر دی ہے اور سی ایم کیسی آر کے اعلانات کو الگ سے مان بھی کر دیا ہے آج گاندی مہون میں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹین اتم کمار رنڈی نے بتایا کہ ریاست کی مہانہ آمدنی دس ہزار پانس سو کروڑ روپے ہے کانگریس پارٹی ان رخومات سے ریاست کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچائے گی آگے انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی بیکپورٹ کلاسز اور اقلیتوں کی فلاو بہبود کے لیے ایک سب پلان کو مطارف کروائے گی جبکہ تیارس حکومت نے اقلیتوں کی فلاو بہبود پر چار سالوں میں صرف صفر آشاریہ چار فیصدی بجٹ ہی خرچ کیا ہے کانگریس پارٹی نے اس موقع پر گلف میں روزگار سے جڑے نوجوانوں اور لوگوں کے لیے پانس سو کروڑ کے بجٹ کا الگ سے اعلان بھی کیا ہے اور آگے بتایا کہ حادثاتی طور پر ختم ہونے والے مزدوروں کو پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا بھی دیے جائیں گے اتنک کمر ریڈی نے آگے بتایا کہ آنے والے اسملی انتخابات کانگریس اور ٹی ایر ایس کے بیچ میں نہیں بلکہ کیسی آر کے خاندان با مقابلہ تیلنگانہ کی عوام ہوگا گریجن اور دلیت طبقات کو مفت میں راشن دیا جائے گا اور عام غریب لوگوں کو ایک روپیہ کلو چامل سربراہ کیا جائے گا ریاست کی اسی اسٹی طبخات کے لیے گھروں کو دو سو یونٹ برقی کی سربراہی مفت میں دی جائے گی سبھی مذہب کے مذہبی مقامات کو برقی و عبرسانی کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی بلو پورٹی لیند سطح کے لوگوں کو گیس سلنڈر سال میں چھ مفت میں دیے جائیں گے چھٹویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک زیر تعلیم غریب تعلیبات کو ایک ایک سیکل بھی مفت میں سربراہ کی جائے گی بی پیل لوگوں کا بنیادی حق پانچ لاکھ کا انشورنس بھی مفت میں لاغو کیا جائے گا آرگیا شریع اسکیم کو بھی دوبارہ متحرک کرتے ہوئے پانچ لاکھ تک کا علاج اس میں شامل کیا جائے گا اور سبھی کو اس میں شامل بھی کیا جائے گا کانگریس پارٹی پندرہ سپٹمبر کے بعد منشور کی ایک کمیٹی تشکیل دے گی اور ریاستی معاملوں کے علاوہ اسمبلی کی سطح پر مقامی مسائل کا علہدہ منشور ہوگا اس کے علاوہ شہر حیدرباد کے لیے بھی ایک علہدہ منشور جاری کیا جائے گا ریاست دلنگانہ کے ماؤٹ کے وزیر کیٹی رامراؤ نے شادنگر کے دورے میں حکومت کی ڈبل بیڈروم سکیم کے مکانات کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر ریاستی وزراء مہندر ریڈی اور لکشمہ ریڈی ایم پی محبوب نگر جتندر ریڈی ایمیل اے شادنگر انجیہ یادو کے ساتھ ساتھ ٹی ایر اس کے کئی حرکیاتی کارکن بھی وہاں موجود تھے خبر ہے کہ اس علاقے میں ٹی ایر اس حکومت پچیستی آشاریہ چھے آٹھ کروڑ کے بجٹ سے سترہ سو ڈبل بیڈروم سکیم کے مکانات تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتی ہے ریاست تلنگانہ کے مشہور کانگریس کے دل بدل لیڈر ڈی سرنیواز جنہیں ٹی ایر اس نے راجہ سبا کا ایم پی بھی بنا دیا تھا انہوں نے کچھ ہی دنوں میں ٹی ایر اس کے رفاقت میں حمد ہار کر اب دوبارہ کانگریس میں شامل ہونے کا اشارہ دیا ہے باؤسوق ذرائع کی اطلاع کے بموجب بارہ یا تیرہ سپتمبر کو شدر کانگریس راہل گانڈی کی موجودگی میں وہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں شہر حیدرباد کے جی ایشمسی کے نئے کمیشنر دانا کشور نے آج شہر کی سڑکوں کے مرمتی کاموں کا جائزہ حاصل کیا اس موقع پر ان کے ساتھ چیف انجنئر زیاؤدین زونل کمیشنر راگو پرساد سپری نینڈ انجنئر اشوین کمار کے علاوہ دیگر کئی آلہ حدہ دار بھی موجود تھے اس ٹیم نے خاص طور پر پی پی ام روڈ جو کہ ٹائنگ بانڈ کٹے سے ہندی مہا بیدی علیہ تک جاتی ہے اس کا جائزہ لیا ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز وی جنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 984971-5954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز کل ہر مجلس اتحاد المسلمین کے مطمد عالی احمد پاشا خادری نے آج حسنی علم گرلز جنئر کالیج کا دورہ کر کے کالیج میں دیرینہ مطلوب سائکڑوں مطالبوں میں سے تہارت خانوں کا سنگ بنیاد رکھا جس کا عرصے دراز سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے حلقے چار منار کے ملے احمد پاشا خادری نے اپنے حلقے کے غریب لوگوں میں آج حکومت کی شادی مبارک اور کلیانہ مندبہ میں سکیم کے خریب پچاس چیکس تقسیم کیے اس موقع پر ان کے ہمرا پترگٹی کے کارپوریٹر سید سوہیل محمود خادری اور نورخم ازار کے کارپوریٹر ایمار حسن آفندی کے علاوہ مجلس کے کئی حرکیاتی کارکن بھی موجود تھے ریاستی اردو اکیڈیمی کے نئے صدر کی حیثیت سے مولانا محمد رحیم الدین انساری نے آج جائزہ حاصل کر لیا بعد ازاں اغباری نمائندوں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایسا موقع نصیب ہوا ہے لہذا ان کی کوشش رہے گی کہ اردو زبان و عدب کے فروغ و ترویج کے لیے وہ وقف ہو جائیں اور زبان کے تمام اصناف سے وابستہ زومان کے رائے مشوروں سے اردو اکیڈیمی کی اسکیمات کو موثر انداز میں آگے بڑھائیں شہر حیدر آباد کے ماحول میں بات مشہور ہے کہ حکومتی اداروں کے لوگ آفیسز آنے جانے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں اور عوام کا کام کرنے کے لیے رشوت ابھی خبر ہے کہ شہر کی ساؤس دون میں واقعے گھانسی بزار پولیس اسٹیشن کی کانسٹیبل تی روی کمار جن کا نمبر نائن ٹو زیرو ون ہے ایک کیس کو دبانے کے سلسلے میں ایک متاثرہ شخص ایم کے یوسف عدن اکبر جو کہ مادن اپلیٹ کے ساکن ہیں ان سے بیس ہزار کی رشوت کا مطالبہ کیا اور اسے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں اے سی بی کو پکڑے گئے حالانکہ ہمارے ماحول میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ رشوت لے کے پکڑا گیا تھا لہذا رشوت دے کے چھوڑ گیا متاثرہ شخص اور ان کے خاندان والوں کے خلاف میں جہز ہیرہ سانی کا ایک کیس درس کیا گیا تھا اسی سلسلے میں یہ واقعہ رونما ہوا دری حسنہ محکوم پولیس نے ایسے رشوت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹال فری نمبر دیا ہے ون زیرو سکس فور اور بتایا کہ اگر کہیں کوئی اس طرح کی رشوت طلب کرتا ہے تو آلہ حکام کو اس ٹال فری نمبر پر متعلق کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاتی کو گریفتار کر لینے سے معاشرہ صدر سکتا ہے جبکہ اس سلسلے میں چوبی سو گھنٹوں کی کانسلنگ بھی ناکافی ہے شہر حیدر آباد کے مضافاتی علاقے میں حرکیاتی اولیکٹرا گرین ٹیکس انڈسٹی کے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر ان اناغہ ستیم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کی انڈسٹی بائی آٹو انڈسٹی کے اشتراک سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ان خریب ای بز کی نین ٹیکنک والی بسس فراہم کرے گی آج اس طرح کی پانچ زیرو ایمیجن الیکٹرک بسس کو اسپیشل چیف سیکریٹری اجے مشرا نے ہری جنڈی دکھاتے ہوئے افتتا کیا بارہ میٹر والی یہ بسے سے نجلی سطح پر چلتے ہوئے مکمل ائر کنڈیشن ہیں جو کہ بینہ لخوامی طور پر سینئر سیٹیزنس اور معذور لوگوں کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں شہرت رکھنے والے سری چیتنیا اسکول کی ایک بس آج آگ لگنے سے جھلس کر حادثے کا شکار ہو گئی ہے میرچل زلے کے جواہر نگر پولیس حدود میں واقع ای سی آئی ایل کے سری چیتنیا اسکول کی اس آگ لگ جانے والی بس کے ڈرائیور نرندر نے بتایا کہ انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس پر فوری خوابوں بھی پا لیا گیا ہے اور آس پاس کے لوگوں کی مدد سے اندر بیٹھے کئی بچوں کو باحفظت باہر بھی نکال لیا گیا جبکہ مشہور اسکول چیتنیا کے انتظامیات نے اس طرح پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اسی دوران میڈیا کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس بس کا فٹنس عرصے دراز سے کروایا ہی نہیں گیا تھا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ریاستی حکومت کی میاد کے آخری آخری وقتوں میں ریاستی وغبورٹ کا جلاز منقض ہوا جس میں صدر مجلس بیرسٹرہ صدود نویسی مختلف تنظیموں کے نمائندے کئی مذہبی رہنما اور سیاسی لیڈرز نے شرکت کی صدر وغبورٹ محمد سلیم نے اس موقع پر سبھی سے مدلل بحث مبحثے کیے اور وغبورٹ کی سینکشننگ کی سبھی کو اطلاعات فراہم کی باؤسوخ ذرائع کی خبر کے مطابق ریاست تلنگانہ کے وغبورٹ کے چیرمن محمد سلیم نے اپنے آخری دنوں میں شہر کے غریب قاندانوں کے خریب سو نونحالوں کو مفت میں تعلیم مہیا کروانے کا انتظام کیا ہے اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ بھوبرنیشور کے کالیج کی خدمت حاصل کی گئی لہٰذا دیر آئے درست آئید والا محافرہ اب سچ ہو گیا ہے آگے بتایا گیا ہے کہ حج ہاؤس کی مزید شاقیں تعمیر کرنے کے لیے بھی بجٹ سانکشن ہو گیا ہے ایک زلے سنگر اڈی میں اور دوسرا زلے محمد نگر میں تعمیر کروا دیا جائے گا جبکہ توپران کے لوگوں کی شادی بیہا کے لیے ایک فنکشن حال بھی تعمیر کرنے کے لیے تقویت دی گئی ہے اٹینڈرز کی جائے دادوں کے لیے اب حد عمر ساٹھ سال کر دی گئی ہے جبکہ کئی لوگ ابھی باستھ تیسٹھ سال میں چل رہے ہیں کیا اس خانون کا اطلاق برسارے کاروں پر ہوگا اس پر ابھی سوالیاں نشان ہے آخر میں چیرمن نے بتایا کہ وغبورڈ زمینوں کے خابصدار جنہوں نے ریجسٹریشن کروا لیا تھا وغبورڈ انہیں کینسل کروانے کی کوشش میں اب آ گیا ہے ریاست تلنگانہ میں انتخابات کے خربت والے ماحول میں ایک نئی سیاسی یوہ تلنگانہ پارٹی بھی سیاسی دوڑ میں اب آ گئی ہے صدر پارٹی جی بالا کرشنا نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ دوہزار نو سے عوام کی خاموش خدمت کر رہے ہیں اور اب عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے پارٹی کے لوگ دس سیپٹمبر سے تلنگانہ کے عزلاؤں کا دورہ کریں گے اور اپنی پارٹی کے نقطے نظر کو عام کریں گے میڈیا سے باتچیت کے وقت پارٹی کی جڑوان صدر رانی ردرمہ رڈی بھی ان کے ساتھ موجود تھیں ریاستی حج ہاؤس کے چیرمین محمد مسیح اللہ خان نے میڈیا کے ذریعے بتایا ہے کہ ریاست کے حجاج اکرام کے آٹھ حافلے جن میں دوہزار تین سو اسی حاجی شامل ہیں اپنے حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد بخیر و خوبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں جہاں اس وقت گرمی کی شدت کچھ زیادہ ہے اسی لیے سبھی حجاج اکرام راتوں میں زیادہ تر مزید نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کو ترجیح دے رہے ہیں پروفیسر ایسے شکور انڈین حج مجن اور سارے خادم الحجاج سے مسلسل ربط میں ہیں اور سبھی کی خیریت دریافت کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں بجے حاجی بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور خیریت سے ہیں واضح رہے کہ ہیدرباد ایمباکیشن پوائنٹ سے جانے والے خریب سات ہزار تین سو پینٹالیس حاجیوں نے اس بار حج کی سادت حاصل کی جن میں تلنگانہ کے چار ہزار چار سو باون آندر پردیش کے ایک ہزار سات سو گیارہ اور کرنٹکہ کے ایک ہزار ایک سو بیستی حجاج اکرام شامل ہیں ان تمام کی واپسی کا سلسلہ بارہ سپٹمبر سے شروع ہو کر پچیس سپٹمبر تک چلتا رہے گا اور سب ہی اس تاریخ تک اپنے واطن واپس بخیر اکو بھی ہو جائیں گے سی ایم کیسی آر کے خریبی رفیق اور ایک نئی سیاسی پارٹی تلنگانہ جانا سمیتی کی صدارت سماننے والے پروفیسر کودنڈر رائم کی سالگیرہ آج شہر میں بڑے ہی دھوم دھام سے منائی گئی اس تقریب میں لائنس کلف ہیدرباد ساؤت کے لوگوں نے پروفیسر کے سارے ہی کاموں کو بڑے ہی اچھے انداز میں سراہا اور انہیں ایک آوارڈ بھی پیش کیا کیک کاٹا گیا بہت سارے کبوتروں کو آزاد کیا گیا اور ساتھ ہی ایک بلڈ ڈونیشن کیم کا حیث امام بھی کیا گیا جس میں ان کے چاہنے والے سیکڑوں نوجوانوں نے اپنے خون کے آتیات جمع کروائے تلنگانہ تحریک میں سی ایم کیسی آر کے کاندے سے کاندہ ملا کر ساتھ دینے والے پروفیسر کودنڈر رائم جو کہ اب نہیں تشکیل شدہ پارٹی تلنگانہ جانا سمیتری کے صدر ہے انہوں نے آج شہر کی مذب جائی مارکٹ میں واقع اپنے پارٹی ہیڈ آفیس میں مینورٹی سل کا افتتہ انجام دیا بھارت کے نئے صدر جمہوریہ ایم ونکین ایڈو نے ایک جلسے میں اسکولی بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کی وقالت کی ٹیچرز ڈے کے خاص موقع پر ملک کے پینتالیس نامور استادوں کے قدمات کو سراہا اور انہیں اعزازات سے نوازہ بھی اور ملکی روایات کو آگے بڑھانے کا مشہرہ بھی دیا ہمارے ملک میں پچھلے چار سالوں سے مسلسل تنازیات کا شکار آدھار کارٹ کو اسکول میں داخلوں کے لیے ضروری خرار دیے جانے سے مستثنہ رکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ بچوں کو اس کے بغیر بھی داخلہ دلویا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ریاستوں کو اسکول میں آدھار کارٹ بنوانے کے سینٹرز قائم کرنے کے لیے بھی ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے بھارت میں عرصہ دراز سے تنازیات کا شکار بنی رافل ڈیل کے تیاروں کے تعلق سے بھارتی ایف ورس نے وقالت کی ہے کہ انہیں فوج میں شامل کرنے سے فوج کی طاقت مزید بڑھ جائے گی اور بھارت کسی بھی قسم کی جنگ کو بہ آسانی جیت سکے گا جبکہ بات مشہور ہے کہ جنگ ہتھیار سے نہیں بلکہ عقل سے جیتی جاتی ہے عرصہ دراز سے امریکہ کے جانب جھکنے والے بھارت اور امریکہ کے بیچ ٹو پلس ٹو اجلاس کا احتمام کل سے شروع ہو گیا بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک ساری دنیا کے حالات سازگار بنانے میں جڑ جائیں گے اس اجلاس میں دونوں ممالک کے وزیر دیفاع و خارجہ شامل ہوں گے اور پی ایم موڈی کو نتائج سے روشناس کروائیں گے ملک میں بین کردات نقصالی تنظیموں سے وابستگی کے پختہ ثبوتوں کی بنیاد پر پانچ مشہور سماجی خدمتگاروں کو اب گریپتار کر لیا گیا ہے مرکزی حکومت کے سپریم کورٹ میں مہاراشتہ پولیس نے حلف نامہ بھی داخل کر دیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی موسیقی